اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی دہلی کے قلب میں واقع اس ساتھ سو سال پرانے مقام کے دورے کے دوران وزیر خارجہ ایس جیشنکر بھی فرانس کے صدر ایمانیل مکرون کے ساتھ موجود تھے خبر رساہ ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق مکرون رات تقریبا نو بج کر پیتالیس بجے صوفی درگاہ پہنچے اور آدھے گھنٹے تک یہاں رہے اس دوران انہوں نے اس جگہ کی مشہور قوالی سے بھی لطف اٹھایا مکرون جتنی دیر تک درگاہ میں رہے اتنی ہی دیر وہاں کے منتظمین سے کچھ معلومات لیتے نظر آئے ہیں درگاہ نظام الدین کے بعد فرانس کے صدر ایمانیل مکرون نے راشترپتی بھون میں ہندوستانی صدر دروپدی مرمو کی جانب سے ان کے عزاس میں دیے گئے آشائیہ میں شرکت کی صدر مرمو نے اس بات پر اتمنان کا اظہار کیا کہ دونوں فریقوں نے کی اہم موضوعات پر شراکت داری کی اس سے پہلے فرانس صدر ایمانیل مکرون نے یوم جمہوریہ دوہزار چوبیس کے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریبات کے دوران وزیر اعظم موڈی اور مکرون ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ انداز میں پیش آئے پریڑ دیکھتے ہوئے مکرون کو کئی بار وزیر اعظم موڈی کے کان میں کچھ کہتے ہوئے دکھا گیا جب رات ایمانیل مکرون درگا نظام الدین اولیاء کے قبر پر حاضری دی تو ان کو قوالی بھی سنایا گیا ناظرین اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام